دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹی ٹونٹی سیریز میں برابری کے بعد پہلے ونڈے میں رنکو نے اپنے گسے کی بھڑاس افریقہ پر اتارتے ہوئے چوکے چھکو کے ایسی سنامی لائی جس کے سامنے افریقہ رحم کی بھیق مانگنے لائک بھی نہیں رہ گئی تو آخر کیسے ونڈے ڈیبیو میچ میں رنکو سنگھ افریقی گین باجوں کے لیے یہ امراج بن گئے کتنے گین میں رنکو نے شتک ٹھوک کر اتحاس کے پنوں کو پلٹ کر رکھ دیا کیسے رنکو بنے دنیا کے سب سے تیز شتک جڑنے والے کھلاڑی تاب اور توڑ چوکے چھکو سے سجی ان کی دہشت گرد بلے باجی کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنکو سنگھ تلک ورما اور سوریا میں کون سب سے خطرنا کھلاڑی ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو ایک ایک سے ٹی ٹوینٹی سیریز میں برابری کرنے والی ٹیم انڈیا جب جوہانس برگ کے میدان پر پہلے ونڈے میں مصیبتوں کے بھاور میں تھی تو مقابلہ ہم ہارنے کی کگار پر پہنچ چکے تھے اس وقت رنکو سنگھ نے بھارتی ٹیم کی باغ دور اپنے کندوں پر سمالی اور اپنے بلے سے ایسا جوہر دکھایا دیشے دیکھ کر پوری دنیا ایک بار پھر رنکو کی مرید ہو گئی جیہا دوستو آپ کو بتا دے اپریقہ کی جذبے پر رنکو کا جگرہ بھاری پڑا انہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں نہ صرف بکھرتی ہوئی ٹیم کو سمالا بلکہ اپنے سامنے آنے والے ہر ایک گنباج کی کمنٹ کو چکنا چور کر انہیں اس قدر پیٹا کی ویس آنے والے درد کو کئی سالوں تک بھلا نہیں پائیں گے آتے ہی انہوں نے ویگٹ کی بلکل سامنے تیر کی طرح خوبصورت چوکا لگا کر اپنا خاتہ کھولا تھا اور جب آغاز ایسا ہو تو انجام کیا ہوگا اس سے پھینس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج تو رنکو کچھ الگ کرنے کی رادے سے آئے ہیں ان کے سر پر خون سوار تھا اور انہوں نے گنباجی کرنے آئے ہیں درشکوں میں رنکو نے ایک نئی جان پھوک دی اور بھارتی خیمے میں جیت کی امید نے واپسی کر لی کیونکہ رنکو سنگھ کا بلہ آگ اگلنے کو تیار ہو چکا تھا ان کا یہ اوور میچ کا ٹننگ پوائنٹ سابط ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں انہوں نے فینس کو سکسر کنگ یوراس سنگھ کی یاد لاتے ہوئے محض 18 گیندوں پر اپنا انٹرنیشنل اردشتہ تک پورا کر لیا جس پر سوریا سنجو سے لے کر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کر تالیا بجائی بس پھر کیا تھا ہر طرف کی اول رنکو رنکو ہی سنائی دے رہا تھا اپریقہ کے کپتان مارکرم انہیں آؤٹ کرنے کا پورا پلان تیار کرنے ہم جھٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے گنباجو کے پاس نبولا ہے ہم بھی بات چیت کی اور ایسا لگا کہ وہ رنکو کو اپنے جال میں بھسا لیں گے لیکن لگاتار اپنے بلے سے دھو مچانے والے رنکو انٹرنیشنل میں بھی نئی چھاپ چھوڑنے کے لادے سے اترے تھے اور جب رنکو کا بلہ گر جا تو ان کے سامنے اپریقہ تھر تھرکاپ اٹھی رنکو تس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے کوئیٹزے سے لے کر دبریز سمسی مارکو جنسن سبھی گنباجو کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے رنکو سنگ اپنے شتک کی طرح بڑھ چلے اور اس دران انہوں نے آؤٹ کرنے کا ایک بڑا موقع پھریقک پاس آیا سمسی کی گینگ پر رنکو نے گلتی کر دی بہت دیر تک گیندھا ہوا میں تھی ایسا لگا کہ پھلڈر اسے کیچ کر لیں گے لیکن قسمت بھی اسی ایک ساتھ دیتی ہے جو اسے پلٹنے کا دم رکھتے ہیں رنکو کا آسان سا کیچ پھلڈر نے چھوڑ دیا اور بس پھر کیا تھا پورے اسٹیڈیم میں جوش کی ایک نئی لہر دور گئی اور دوستو جلے پندبک چھڑکتے ہوئے رنکو سنگ نے گیندھواج کی اگلی گین کو اسٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں مار کر اپنے جیواندان کو سیلیبریٹ کیا سمسی کے ایک اوور میں لگا تار تین چوکے جڑ کر وہ انٹھانوے کے سکور تک پہنچ گئے اور اب انہیں اپنا ستاک پورا کرنے کے لیے کے اول دور رن چاہی تھے ایسا لگا کہ وہ آسانی سے دور رن دور کر سنچولی پورا کر لیں گے لیکن رنکو نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ مارکو جنسن نے سر کے اوپر سے ایسا گگن چمی چھکا رنکو نے ٹھوکا جس سے گین تارہ منڈل کو چھوٹی ہوئی سٹینڈیم کے باہر گریہ اور اسکھ ساتھی سبھرتے ہوئے ستارے نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے نام کا جھنڈا گار دیا جیہاں دوستو کیول 31 گیندوں پر 104 رنوں کی دوپانی پاری وہ بھی اپنے انٹرنیشنل ونڈے ڈیبیو میں کھیل کر پوری دنیا کے اپنے کندے میں پر سرگایا اور اپنے شتک کے استقبال کیا ہر کوئی کھڑا ہو کر ان کے لئے تالیا بجا رہا تھا اور اپنے سویس موٹک پاری کے دوران انہوں نے دس خوپناک چھکے لگائے تھے جس کی عدبود بللے باجی دیکھ کر ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا لیکن دوستو باپ کو کیا لگتا ہے رنگو سنگھ سنجو اور سوریا میں کون سب سے خطرناک بللے باج ہے اپنی قیمتی راہے میں نیچے کمنٹ باکس مظلور بتائیں ضرور بتائیں دوستو ورلڈ کپ کے بعد پہلی بار ٹیم انڈیا میں واپسی کرنے والے کیل راہول افریقہ کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں اترتے ہی کچھ ایسا کر جائیں گے اس کی امید تو شاید انہیں بھی نہیں تھی جہاں جوہنز بر کے میدان پر اترتے ہی راہول کے بلے نے تباہی مچاتے ہوئے گین بازی کی دھجیاں اڑھا کر ایک بار پھر رکھ دیا اور اتحاس کے پنوں کو کھنگالتے ہوئے انہوں نے دگجو کی سوچی میں اپنا نام شمار کروا دیا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ کے ایل نے اپنے چر پریچی تنداز میں آتے یہ پوائنٹس کے اوپر سے بہترین چوکہ جڑ کر اپنی پاری کی شروعات کی تھی بس پھر کیا تھا ان کو شروعات مل چکی تھی اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا راہول تو ایک بار پھر گیندازوں کے لیے یمراج بن کے گیند لے کر آئے تھے شمسی ان کے کندوں پر وکٹ چٹکانی کی بڑی زمیداری تھی لیکن راہول کے سر پر تو خون سوار تھا ان کا سواگہ تھی راہول نے میڈان کے اوپر سے نبی میٹر لمبے چھکے سے کیا تھا تو پھر اس اوور میں انہوں نے شمسی کے پر کھچے اڑاتے ہوئے ایک نہیں دونی بلکہ تین خوفناک چھکے اور ایک بہترین چوکے کی بدولت تیئیس رن بٹھو رہے اور اسے اب تک سب سے مہنگا اوور بنا دیا ان کی عدبت بلے بازی دیکھ کر تو افریقی کھے میں سے لے کر ہزاروں درشک بھی دنگ رہ گئے تھے اسی کے ساتھ راہول نے اپنی واپسی کے ساتھ ہی کیول بیز گیندوں پر اپنا ارد شدک بھی پورا کر لیا تھا اور ایک بار پھر اپنی خوفناک بلے بازی سے پورے کرکیٹ جگت کا دھیان اپنی طرف آکرشت کر لیا آج تو افریقہ کی خوب پٹائی ہو رہی تھی گیند باز تو رہم کی بھیق مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے اسپن کے جادوگر کیشو مہاراج کے سر کے اوپر سے گگن چمی چھکا بٹور کر انہوں نے اپنے شدک کی طرف راکٹ کے رفتار سے قدم بڑھانے شروع کر دیا تھے افریقہ کے کپتان ایڈن مارکرم کی حالت بچ سے بتر تھی وہ سوچ رہے تھے کہ کیسے اس کھلاڑی کے آتنک کو روکا جائے لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے جیہاں دوستوں لگاتار انٹرنیشنل میں جلوہ بکھیرنے والے راہول واپسی کے ساتھ ہی اپنے شدک کی طرف بڑھ رہے تھے فیلوک وائو شمسی برگر یہاں تک کی مہاراج تک افریقہ کے سبھی گیند بازوں پر وہ کہہر بن کر ٹوٹ پڑے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پلک جھبکتی پچانوے کے سکورٹ تک پہنچ گئے ان کو اپنا شدک پورا کرنے کے لیے کیول ایک بڑا ہٹ چاہیے تھا وہ اتحاس لکھنے کے بہت قریب تھے ہر کوئی ان کا شاندار شتک دیکھنا چاہتا تھا اسی درمیان گیند لے کر آئے فلوک وائو نے اپنی ایک گھاتک باؤنسر سیدھا راہول کے ہیلمٹ پر مار تھی جس پر پورے سٹیڈیم سہم گیل جیاں دوستوں ہر کسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ بلے باز بری طرح سے چوٹل لگ رہا تھا اور وہیں ان کے فینس کا تو دل ہی بیٹھا جا رہا تھا سبھی ان کے سلامتی کی دعا کرنے لگے تھے حالانکہ دوستو راہول بھی شیر پر سوا شیر ہیں اس کے لادی نے ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں اپنا درد سہن کرتے ہوئے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہیلمٹ پہن کر ایک بار پھر انہوں نے گدہ دھاری بھیم کی طرح اپنے ہاتھوں میں بلہ دھام لیا بس پھر کیا تھا راہول کے اسی ساس نے گیند آس کے چہرے پر خوف کا منظر لا دیا تھا دوبارہ جب فیلک وائو گیند لے کر آئے تب کے ایل نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے آگے بڑھ کر ایسا گگن چمبی چھکا لگایا جس میں گیند باؤنڈری نہیں بلکہ سیدھا اسٹیڈیم کے باہر ہی چلی گئی تھی اسی کے ساتھ کے ل راہول نے کیول 49 گیندوں پر اپنا توفانی شدک پورا کرے تیاز کے پننوں کو پلٹ کر رکھ دیا ان کا وہ عدبت چھکا دیکھ کر تو ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا اپنی خوبصورت پاری کو انہوں نے ناؤ گھا تک چھکے تو وہیں آٹھ خدرناک چوکوں سے سجایا تھا تو وہیں ابھی بھی بہت سے لوگ بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر انہوں نے یہ کیا کیسے حالانکہ دوستوں کیول ابھیاس میچ کی کہانی تھی لیکن اس سے اندازہ ہی لگ جاتا ہے کہ تباہی کا منظر جب پریکٹس میں ہی اس قدر آیا تو اصلی مقابلے میں تو کیا ہی ہونے والا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ افریقہ کے خلاف پہلے ونڈے میں کون تھا بھارتی بلیباز شتک لگا پائے گا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں انڈیا اور افریقہ کے بیچ پہلے ونڈے مقابلے میں آخری گیند تک ایسا ہے زبردست گھما زان ہوا جس نے پوری دنیا میں محفل لوٹی تو آخر تین سو تین رنوں کے پہاڑ جیسے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے کیسے راہل اور ایئر کی عدبت بلیبازی کے بعد آخری اوور میں سنجو اور رنکو نے اپنے بلے سے تباہی مچا کر رکھ دی جب آخری چھے گیندوں پر اٹھارہ رنوں کی درکار تھی تب افریقہ کی دھجیوں اڑاتے ہوئے کیا ٹیم انڈیا حاصل کر پائی یہ لکشے کس نے لگایا اس مقابلے میں میچ وننگ شککہ کس نے دلائی اپنی ٹیم کو شاندار جیت انتیم گیند تک ہوئے زبردست گھماسان کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنکو سنجو اور راہل میں کون سب سے خدرناک بلے باز ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو جب ٹی ٹی ٹوینٹی سیریز میں ایک ایک سے برابری کرنے والے ٹیم انڈیا کے سامنے جوہنز بر کے میدان پر پہلے وننے میں افریقہ کی ٹیم کے سامنے اتری تب راہل اور ائیر کے ودھونس کے بعد سنجو کے ساتھ رنکو کا بلہ اس قدر گر جا کہ افریقہ کیا کروڑوں کرکٹ پریمیوں کی روک آب گئی دوستو اس ماہ مقابلے میں کپتان کیل راہل نے ٹاوس جیت کر میزبان افریقہ کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا اور اس ملے موقع پر چوکہ مارتے ہوئے افریقی کپتان ایڈن مارکرم نے بھارتی ٹیم کو جم کر خون کے آسو رولائے ارشدیب سے لے کر چہل کلدیب سبھی کے جم کر پٹائی کرتے ہوئے اس بلے باز نے کیول 98 گیندوں میں 113 رنوں کی عدبود شتکی اپاری کھیلی جیسے انہوں نے دس چوکے اور چیک آفناک چھکوں سے سجایا تھا تو وہی انت میں اترے ڈیویڈ ملر نے بھی ارد شتک جڑ کر افریقہ کو 50 اووروں میں 303 رنوں تک پہنچا دیا تھا بھارتیے کیمے میں ابھی سے ماتم پسرا ہوا تھا وہیں افریقی فینس تو جشن منا رہے تھے انہیں لگا تھا کہ یہاں تک پہنچنا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اصلی تباہی تو ابھی آنے والی تھی بھارتیے انہیں کے شروعات کرنے کپتان راہول کے ساتھ اپنے کریئر کے سب سے شاندار فارم میں چل رہے ہیں ریتراج کا ایک وار میدان میں نیا اتحاصل لکھنے اتر جاتے ہیں ان دونوں نے کرائیم کے ہی انداز میں افریقی گیندبازوں کو آڑے ہاتھوں لیا ان کے بیچ ایک بہترین اوپننگ پارٹنرشپ جیت ہوئی جس کی نیو بچھا دی گئی تھی حالانکہ ریتراج 36 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے لیے انہوں نے کیول 39 گیندیں کھیلی تھی جس میں چار چوکیاں اور وہیں ایک توفانی چککا بھی جڑا تھا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد راہول اور ایئر نے بھارتیے پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا افریقہ کے سبھی کھنکھار گیندبازوں کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے ان دونوں بلے بازوں نے بھارتیے ٹیم کو مقابلے میں بہت آگے پہنچا دیا تھا دس اوور میں ستر رن بنانے والی ٹیم انڈیا ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچی تھی جیہاں دوستوں اسی بیچ کپتان راہول نے کیول 52 گیندوں پر 56 رن ٹھوک دیے تھے جس میں انہوں نے چھے چوکیاں اور ایک چککا لگایا تھا تو وہیں ایئر بیچ 56 گیندوں پر 52 رنوں کی پاری کھیلی بھارتی ٹیم ایک مضبوط استدھی میں تھی ایسا لگا تھا ہم آسانی سے مقابلہ جیتنے والے لیکن تبھی افریقہ کی واپسی کا شنکھناد ہوتا ہے باری بار یہ دونوں بلے بازی ٹیم انڈیا کا دامن چھوڑ کر پویلین لوٹ گئے یہاں سے مقابلہ پھنچ چکا تھا میچ اب برابری پر تھا راہول 86 رن بنا کر واپس لوٹے تو ایئر نے 72 رنوں کا یوگدان دیا لیکن اتنا ہی کافی نہیں تھا میچ اب برابری پر آ چکا تھا کوئی بھی بازی مار سکتا تھا پر افریقہ کو کیا پتا تھا کہ ابھی تو بھارتی ٹیم کی شان رنگکو کے ساتھ سنجو سیمسن اتیحاس کے پننوں میں اپنا نام درج کروانے کے ارادے سے آئے ہیں ٹیم انڈیا کے ٹاپ 3 کے بعد اب رنگکو نے بھی آسٹریلیا کو ساس لینے کا بھی موقع نہیں دیا اس کھلاڑی نے اپنے ڈیبیو ونڈے میں آتے ہی ونڈے کے اس مقابلے کو ٹی ٹوینٹی بناتے ہوئے چوکے چکوں کی جھڑی لگا دی نتیجہ یہ ہوا کہ مقابلہ انتیم اوور میں پہنچ گیا جہاں پر ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ ارد شتکی پارٹنرشپ ہو چکی تھی افریقہ کے تو پسینے چھوٹ چکے تھے اب میچ آخری اوور میں تھا جہاں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے چاہیے تھے چھے گیندوں پر اٹھارہ رن رنگو کے ساتھ سنجو بلے بازی کر رہے تھے حالانکہ بھارتیے فینس کے لیے مایوسی کی خبر یہ تھی کہ یہ افریقہ کا کانفیڈنس ساتھوے آسمان پر چلا گیا تھا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو توفان کے پہلے کی شانتی تھی انتیم اوور لے کر آئے رفتار کے سوداغر فیلو گوایو کی پہلی گیند پر سنجو کا بلہ گرجہ میڈ وکٹ کے اوپر سے انہوں نے اپنے کرشمائی انداز میں بہترین چوک کا بٹور کر اپنے تیور پروٹیاز کو دکھا دیئے تھے اچانک سے نیراش بھارتیے فینس میں جوش کی ایک نئی لہر دور چکی تھی پورا سٹیڈیم انڈیا انڈیا کے ناروں سے گونج اٹھا تھا تب ہی دوسری گیند پر کچھ ایسا ہوا کہ افریقہ کی جیت کی سب ہی امبینہ چکنا چورو گئے گیند باز نے سنجو کو سلوٹ میں گیند ڈالنے کی گلتی کر دی اور سنجو اسے کہاں چھوڑنے والے تھے انہوں نے اس گیند کو بھی اپنے ہیلیکاپٹر شورٹ سے باؤنڈری کے باہر پھیک کر ٹیم انڈیا کی جیت سنشیت کر دی تھی دوستو بھارتی فینس کو تو لگا تھا اگلی ہی گیند پر سنجو میچ سمابت کر دیں گے لیکن مقابلے میں ابھی رومانچ تو باقی تھا تیسری گیند پر سنجو بلے کو سمپرک گیند سے کرانے میں ناکامیاب ہوئے لیکن اس کے باوجود رنگو نے چالا کی دکھاتے ہوئے اس پر سنگل چورا لیا اب اس ٹریک پر آ چکے تھے وہ بلے باز جن کا خوف گیند باز سے لے کر ہر ایک افریقی کھلاڑی کے چہرے پر ساف نظر آ رہا تھا چوتھی گیند پر بھی رنگو نے بیک ورڈ شورٹ لیک میں ہلکا سا شورٹ کھیل کر دو رنگ چورا لیا اب مقابلہ انتیم دو گیندوں پر پہنچ چکا تھا جہاں جیت کے لیے پانچ رنگ چاہیے تھے درشکوں کا جوش دیکھتے بنتا تھا سبھی بھارتیے ٹیم کی جیت کی پرارتنا کر رہے تھے تو وہیں افریقی فینس کے چہرے پر نراشہ تھی لیکن دوستو فلک وائیو نے رنگو کو میچ ختم کرنے نہیں دیا پانچوی گیند پر بھی رنگو کا بلہ گھمایا لیکن وہ کیول دو رنگ لے پائے اب یہ مقابلہ انتیم گیند تک پہنچ چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا کو تین رنگ چاہیے تھے تو وہیں افریقہ کو ایک وکٹ چاہیے تھا پورے سٹیڈیوم میں سنناٹا ہو گیا تھا کہ آکر اب کیا ہونے والا ہے لیکن دوستو اتیاس لکھنے کے ارادے سے تو یہ دونوں بلے باز آئے تھے گیند باز نے چلا کے دکھاتے ہوئے رنگو کو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا تو بھارتی کھیما جشنے میں ڈوب گیا تھا کیونکہ ٹیم انڈیا نے پہلے ونڈے مقابلے میں افریقہ کو کچل کر رکھ دیا اور تین میچ کی ونڈے سیریز میں ایک شونے سے بڑھت بنائی لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا کے افریقہ کو تین میچوں کے ونڈے سیریز میں جیت تین زیرو سے کلین سیپ کر پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد